نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب دوستو بھائیوں اور بہنوں آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں خوش آمدید ہمارے چینل کا فارمٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں آپ بھی اسکرین پر دیئے گئے نمبر کو نوٹ فرمالیں اور ہمیں اگر آپ سوال بھیجنا چاہتے ہوں اور سعودی عرب کے کبار علماء اور مشایخ کے فتحوجات اپنی آسان زبان میں سننا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد all notification ضرور لاؤ کیجئے تاکہ جب آپ ہم سے سوال کریں اس کا جواب آپ تک پہنچ سکے آپ کا یہ بھی اعتراض رہ سکتا ہے کہ جناب ہم نے عقل صاحب آپ کو وائس میسج کی تھی آپ نے جواب ہی نہیں دیا حضور جواب میں دے چکا ہوتا ہوں آپ نے چینل کو دیکھا ہی نہیں ریگولرلی چینل دیکھا کیجئے تاکہ علم کے خزانے سے آپ مال امال ہوتے رہیں آج آپ کو ایک جھوٹی روایت جس کے بارے میں آپ نے ممبر رسول پر کئی علماء اور مشایخ کو بولتے ہوئے سنا ہوگا اور انہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کہ جھوٹی حدیثیں ہیں جی ہاں جھوٹی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو من کذب علیہ متعمدن جو آدمی جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ اور بہتان بانتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے مترادف وہ عمل کرتا ہے میں آپ نے بھی سنا ہوگا اور یقیناً میں نے دراصل پچھلے ہی ہفتے ایک بزرگ سے یہ حدیث سنی اور میں نے سوچا کہ یہ پیغام ان تک اس ویڈیو کے توسط سے پہنچاؤں شاید کہ بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے جی ہاں حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے کہا جاتا ہے کہ جو کسی قوم کی زبان کو سیکھ لیتا ہے وہ اس قوم کی شر اور ان کے فتنوں اور مکروفریب سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ کیا حدیث آپ نے سنی ہے اگر سنی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ محمد بن سالح عسیمین کی محفوظ میں ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے ان کا جواب سوال یہی ہے جو آپ نے سواد فرما لیا ہے انہوں فی الحدیث من تعلم لغت قوم امین مکرہم امین مکرہم اس قوم کے مکروفریب سے ان کی پلاننگ سے ان کی شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے شیخ کی بات سن لیجیے شیخ کیا فرما رہا ہے یہ حدیث موضوع مکذوب یہ حدیث موضوع ہے جھوٹی ہے منگڑت ہے لئیس بصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات سمحت شیخ عبدالعز بن باس نے بھی فرمائی یہی بات علمہ البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمائی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جس قوم کی آپ زبان سیکھ لیتے ہیں اس کے مکروفریب سے ان کی شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں لئیسا بھی صحیح لم يثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیہ بالمعنی لا صحیح حتیہ اس کے جو معنی ہیں معنی اور مفہوم کو بھی اگر آپ دیکھیں تب بھی یہ پریکٹیکلی بھی عقل بھی اگر ذرا سے استعمال کر لیں تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتی اگر تم کسی زبان کو سیکھ لیتے ہو تو کیا ان کی شر اور فطروں سے محفوظ ہو جاتے ہو لہا لہا لہنو آن عرب لہنو آن عرب شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عرب ہیں نا ہم عرب دنیا میں جیتے بستے ہیں آپ عرب ہیں یا ہندوستان کے رہنے والے ہندی اردو جاننے والے پاکستان اور ہندوستان کے لوگ کیا ایک دوسری کی شر سے وہ محفوظ رہتے ہیں لا یہ مناسب نہیں ہے اور یہ بات عقل میں اترنے والی بھی نہیں ہے ہم اس کے باوجود شیخ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی لغت سے اور ان کے زبان سے واقف ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شر سے ان کی محفوظ نہیں ہے تو یہ جو حدیث آپ نے سنی ہوگی اس حدیث کی کوئی بیس نہیں ہے جھوٹی روایت ہے اور نہ جانے کیوں علماء اسے ممبر اور محراب پر بیان کرتے ہیں بغیر تحقیق کے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے علم اضافہ ہوا ہے تو براہ کرم مختلف سورس آف میڈیا کی جو سورسز ہیں ان پر اسے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليک الذکر لتبین للناس ما نسل اليهم ولعلهم يتفکرون افع من الذین مكروا السیئات ان يخسف الله بهم الارضا ويأتيهم العذاب من حیث لا يشعون